مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو انٹیریر منسٹر ہے وہ کرکٹ میں فیل اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے امنوامان کا بیڑا غرق کر دیا ایک ناکام ایک ناکام شخص کو یہ ذمہ داریگی انہوں سے امنوامان سنبھالا جا رہا ہے انہوں سے کرکٹ سنبھالا جا رہا ہے میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس پور پہ مخصن نکوی کو پوری طرف پر جو انہیں استفاہ دینا چاہیے بہت ایمپارٹنٹ ایشو جو ہے نا پوری ہاؤس کے سامنے لارہا ہوں جو کل سے بلوچستان میں واقعات ہوئی ہیں جس میں سارے ملک میں بلکل سارے ملک میں جو قلعات نشل ہائیوے پہ دس لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے جس میں پولیس کی لوگ اور ڈڈر میں مزاخیل میں جو تئیس لوگ کو بری طرح شہید کیا گیا اور جس طرح جس طرح اس کو گاڑیوں سے اتار اتار کے قتل کیا گیا انتہائی قابل افسوس ہے قابل مزمت ہے اور ریمیار خان میں جو بارہ پولیس والے شہید ہو گئے اور اس وقت پوری پاکستان میں لائنڈ اڈر کا بترین ایکمنٹی باترین صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب یہ بہت سنسٹیو معاملات ہے اس وقت ملک میں امنومان کی صورتحال قابل سے باہر ہو چکے ہیں میرے نمبرل تجیز تو یہ ہے کہ اس ایشو پہ آپ کو پورا ایک سیشن اگر ایک سیشن نہیں تو ایک دن تو مکمل اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے اور اس میں تاکہ تمام پولٹیکل پارٹیز اس کے اوپر اپنے نکتہ نظر دے اور اس حالات کو سنبھالنے کے لیے کوئی میننگ پل پروپوزل دے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو انٹیریر منسٹر ہے وہ کرکٹ میں فیل اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے امنومان کا بیڑا غرق کر دیا ایک ناکام شخص کو ادھر جو انا یہ ذمہ داریگی انہوں سے امنومان سنبھالا جا رہا ہے انہوں سے کرکٹ سنبھالا جا رہا ہے میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس پور پر کہ مخصن نکوی کو پوری طرف پر جو انہیں استفاد دینا چاہیے اس کے پاس کوئی اخلاقی دواز نہیں رہتا اور اس طرح یعنی پتہ نہیں وہ کام کیا کر رہا ہے اس کے اندر کیا خاص جو انہیں وہ پتہ نہیں کہ وہ اس میں نہیں وہ کیا سرخواب کے پر سرخواب کے پر لگے ہیں کہ اس کو تمام پوزیشن دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مخصن نکوی کو اگر اس میں توڑی بھی شرم ہو رہا ہونے چاہیے تو اس کو استفاد دینا چاہیے وہ ناکام ہے امنومان بحال کرنے میں وہ ناکام ہے کرکٹ کو جو ہے نا چلانے میں آج پوری دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے تو نمبر ون اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ نائنٹی پرسن میں ہنڈر پرسن نہیں کہوں گا مطلب کچھ لوگ جو ہے نا وہ گریس پولی جیت بھی چکے ہیں نائنٹی پرسن بلوچستان حکومت میں جاری لوگ بیٹے ہیں جاری لوگ بیٹے ہیں اس کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے اس نے اس وقت اس سے کنٹرول نہیں سنبھالا جا رہا ہے خدارہ اس ملک پہ رحم کرے اس ملک کے عوام پہ رحم کرے آپ اپنے یاشیوں پر تمام اخراجات کر رہے ہیں وہاں پولیس اور جو پورسز ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طرف یہ نکوی کی ناکامی ہے دوسری طرف یہ بدترین انٹیلیجنس پھیلے آور ہے آپ اپنے انٹیلیجنس پھیلے آور ہے بلکل انٹیلیجنس پھیلے آور ہے آپ جو یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بڑے بڑے پریسکان پریس کرتے ہیں جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ سچ ثابت نہیں ہو تک تھا اس ملک میں لوگ جو ہے نا ایک بردمنی سے اور مہنگائی سے اور سب سے زیادہ جو اس ملک میں اس وقت میرٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے کانون کی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ملک کو کانون اور آئین کے مطابق چلو اس ملک میں اس پارلیمنٹ کو جس پارلیمنٹ میں صحیح معنوں میں عوام کی انمائندگی ہو جس میں پارلیمنٹ سنتالیس نہیں جو عوام کی حقیق انمائندگی ہو اس کو حق ہو تو میرا مطالب آئے یہ کہ اس کی اوپر پورے ڈیبیٹ کی جائے تمام نکتہ نظر سنا جائے اور اس کی اوپر پراپر سجیشن دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ حملی اس ملک کو کسا کے لگ جائے تینکیو جی